موسیقی گرد گھومے گی ایک چیز ہوگی فارمولاز ٹھیک ہے کہ ٹرگنومیٹری کو سالو کرنے کے کن فارمولاز کے میں ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ٹرگنومیٹر میں جو ٹرائنگرزن کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان ٹائپس کو بھی دیکھیں گے کہ کن پیرامیٹر کی بیس پہ ہم ٹرگنومیٹر کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سب سیکشن ٹرگنومیٹری انٹرڈکشن ڈسکس کریں گے ہم سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد پوائنٹس ٹو پانڈر کچھ امپورٹن پوائنٹس فارمولاز ڈسکس کریں گے اور انڈ پہ کچھ اگزامبلز کے ہم پریکٹس کریں گے سو انٹرڈکشن ٹرگنومیٹری is the branch of geometry that deals with the measurement of triangle variables ٹھیک ہے اس میں particularly ہم جو بات کرتے ہیں وہ triangle سے related کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بیٹری میں ہم بات کرتے ہیں تمام figures کی تمام جتنے بھی میں پاس measurement ہوتے ہیں شاہے وہ rectangle ہے cube ہے triangle ہے ٹھیک ہے لیکن trigonometry you can say trigonometry is the branch of geometry جس میں ہم اپنی discussion کو limit کرتے ہیں triangle سے ٹھیک ہے اور trigonometry کا مطلب کیا ہوگا try mean three ٹھیک ہے three کا مطلب کیا ہے کہ ایسی figure جس کی تین sides ہوں that is triangle ٹھیک ہے so trigonometry اس کے ہم measurement کریں گے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ triangle میں total ہمارے پاس کتنے variables ہوتے ہیں ہمارے پاس تین angles ہوتے ہیں اور ہمارے پاس تین sides ہوتی ہیں ٹھیک ہے so total we have six variables یہاں پہ یہ variable کی بات کی گئی ہے تو ہمارے پاس تین sides ہیں اور تین variables ہے تو ان تین angle کو اور تین sides کو find کرنا اس کے لئے ہم جو process exhibit کریں گے جو process use کریں گے اس کو ہم نام دیتے ہیں trigonometry کا ٹھیک ہے triangle variable include three angles ٹھیک ہے تین angle ہوں گے اس میں and three sides trigonometry is a methodology for finding some unknown elements of a triangle کچھ elements ہمیں given ہوں گے کچھ variables given ہوں گے کچھ ہمیں find کرنا ہوں گے ٹھیک ہے using the methodology of trigonometry to find the unknown angles or sides we have to incorporate some trigonometric techniques and formulas ٹھیک ہے دو چیزوں کے مذہب پڑے گی definitely formulas کے مذہب پڑے گی and some techniques ٹھیک ہے کچھ اس کو ہمیں basic no hawk پتا ہوں گے کہ triangle میں ہم جو ہے ایک technique کو کیسے use کر سکتے ہیں جیسے پیسہ گورس theorem ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک technique ہے triangle کو solve کرنے کی ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیز اور اس کے علاوہ ہمارے پاس trigonometric ratios ہیں ٹھیک تو یہاں پہ ان technique کے بات کی گئی ہے trigonometry has tremendous applications in designing a stable system اب سب سے زیادہ جو students کے mind میں question ہوتا ہے کہ trigonometry کا میں فائدہ کیا ہوتا ہے اس کی detail کے ساتھ اس کی discussion ہوتی ہے ٹھیک ہے general math میں بھی ہے advanced math میں بھی ہے لیکن اس کی practical application کیا ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی آپ کی civil construction ہوتی ہیں تو اس میں سب سے جو important factor ہوتا ہے یا جس چیز کہ ہم سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں وہ ہوتی ہے stability سو ہم نے اپنی construction میں اس parameter کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ building یا یہ system جو ہم نے construct کیا کیا یہ stable ہے اسے نہیں ٹھیک ہے سو this is our you can say benchmark جتنی بھی ہماری civil construction ہوتی تو this is our benchmark stability اور stability کو کیسے achieve کرتے ہیں to achieve the stability وہی follow the process of trigonometry ٹھیک ہے اس کی جو ہے اس کے جو angles کو دیکھ کے اس کی سائیڈ کو دیکھ کے جو بھی مار پاس building ہے تو اس لحاظ سے ہم اس کو stable بناتے ہیں ٹھیک ہے so it has tremendous application in designing a system stable ٹھیک ہے so یہ اس کی application ہے so introduction کے بعد ہم points to ponder discuss کرتے ہیں top grade لائے آپ کے لئے best courses we are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students اور آپ top grade سے آگا خان university and national university of medical sciences کے entry test کی online تیاری کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے تو کس بات کا انتظار ہے sign up now to join new session today visit www.top grade dot pk آپ بھی MBBS میں اپنا داخلہ یقینی بنا سکتے ہیں اگر FSE میں آپ کے marks اچھے ہیں اور entry test کی تیاری کے لیے آپ نے ہمارے ویڈیو lecture سے کونسپٹ بنائے اور playable slides کی مدد سے revision کی اور ہمارے question bank سے 30,000 سے زائد MCQs کی پریکٹس کی اور اپنی غلطیوں سے سیکھا تو MBBS میں آپ کا داخلہ یقینی ہے اگر FSE میں آپ کے اچھے marks ہیں اور entry test کی تیاری کے لیے آپ نے ہمارے ویڈیو lecture سے کونسپٹ بنائے اور playable slides کی مدد سے revision کی اور ہمارے question bank سے 30,000 سے زائد MCQs کی پریکٹس کی اور اپنی کی گئی غلطیوں پکینی ہے آپ also download top grade app from google play store or app store visit top grade dot pk for more information contact 0304 111 5060 سب سے پردھنے کہ ہمارے پاس triangle کی کتنی types ہوتی ہیں ھیک ہے triangles are divided into 3 categories on the basis of sides and 3 categories on the basis of angles so dیکھیں angles کی types of triangle on the basis of side and there are three triangle on the basis of angle پہلے بات کرتے ہیں سائٹ کی پہلے ٹائپ ہے ہمارے پاس equilateral triangle equilateral triangle کون سی ہوگی having three equal sides ایسی triangle جس کی تینوں سائٹ equal ہوں گی اس کو ہم نام دیں گے equilateral triangle ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کا یہ جو distance ہے یہاں سے یہاں تک ہے distance یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک ہے distance یہ کیا ہے equal ہے so this triangle has equal sides this is known as equilateral triangle second یہ ہے آئیسوسلس triangle آئیسوسلس triangle کون سی triangle ہوتی جس کی کوئی سی دو sides equal any two sides ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ this side and this side that are marked with black pen these are equal sides so any two sides are equal so this is known as آئیسوسلس triangle ٹھیک ہے اور تیسری ہمارے پاس ہے سیکلین triangle سیکلین triangle میں کیا ہوتا ہے there is no equal side تینوں side کا اگر جو magnitude ہے وہ اگر ایک دوسرے سے different ہوگا تو اسے ہم نام دے گے سیکلین triangle ٹھیک ہے so these are three types of triangle on the basis of side اب بات کرتے ہیں کہ on the basis of angle ہم کیسے اس کو categorize کرتے ہیں acute triangle acute triangle is a triangle having three angles less than 90 اصل میں جو بات ہوتی acute angle کی acute angle کون سہتا ہے angle that is below 90 is known as acute angle تو ہم نے اگر آپ کو angle کی definition کا پتا ہے تو آپ triangle کو easily define کر سکتے ہیں acute angle کون سہتا ہے ایسے تمام angle theta acute is less than 90 جو angle 90 سے less than ہوگی اسے ہم نام دیتے ہیں acute angle ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس triangle کے تینوں angle acute angle ہوں گے مطلب کیا ہے کہ تینوں angle 90 سے less than ہوں گے تو ایسے triangle کو ہم نام دیں گے acute triangle ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے right triangle یا اس کو بولتے ہیں right angled triangle تو یہ اب لوگ جانتے ہیں کہ ایسی triangle اس میں سے کوئی ایک angle 90 degree کا ہو جائے اسے ہم نام دیں گے right angle triangle ٹھیک تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو angle ہے یہ ہمارے پاس right angle ہے right angle مطلب 90 degree angle so this is right triangle then obtuse triangle اس کو بھی angle کی base پہ define کریں گے obtuse triangle کون سی triangle ہوتی ہے پہلے ہم سمجھتے ہیں what is obtuse angle obtuse angle is angle that is greater than 90 ٹھیک ہے so what is obtuse triangle obtuse triangle is a triangle having one angle greater than 90 مطلب having one angle equal to obtuse angle ایسی triangle جس میں کم از کم ایک angle 90 سے بڑا ہو یا ایک angle obtuse angle ہو تو ایسی triangle کم نام کیا دیں گے obtuse triangle ٹھیک ہے so there are six categories of triangle three on the basis of sides and three on the basis of angle the basic definition کا آپ کو پاتھانا جید رہا ہے کہ آپ سے یہاں سے question پوچھے جا سکتا ٹھیک ہے on the basis of آپ سے obtuse angle پوچھے جا سکتا آپ سے acute angle پوچھے جا سکتا ٹھیک ہے so you should know all these terminologies اس کے بعد ہے trigonometric formulas اور trigonometric table تو یہ ہمارے پاس trigonometric میں سے بولتا ہوں asset آپ نے trigonometric question کو solve کرنا ہے تو this is your asset آپ کو table کا ڈی ہونا چاہیے کس angle پہ کیا ویلی ہوتی ہے ratio square آپ کو basic trigonometric ratios اس کا ڈی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ ہم بات کریں یہ آپ لوگ کیا ریڈی لمحے سائن الفہ کاؤز الفہ ٹین الفہ کو تینجن اور سیکنڈ الفہ سیمیدرلی کاؤسیکنڈ الفہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے already metric classes میں remember کیا ہوا ہے تو آپ نے as it is ان کو ذہن نشین کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے trigonometric table آپ کو اذبر یاد ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس calculator نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ ہوں گی ٹھیک ہے اور ساتھ ٹینجن کی ویلی ہوں اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ٹین ہے وہ نائنٹی پہ ہوتا ہے انڈیفائنڈ اور اس کی ویریشن کا بھی آپ کو ایڈی ہونا چاہیے کہ سائن جیسے 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 angle zero سے نائنٹی جاتا ہے تو سائن کی ویلی انکریز ہوتی ہے ڈگریز ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے zero پہ zero اور نائنٹی پہ one سو اگر ہم zero سے نائنٹی کی طرف جائیں تو سائن کی ویلی کیا ہوگی انکریز سیمیلرلی cause کی کہ اس میں اپوزٹ ہوگا اگر ہم zero degree سے نائنٹی دگری پہ جائیں گے تو ویلی کیا ہوگی انکریز ہوگی ڈگریز ہوگی ٹھیک ہے کہ zero پہ کیا ہے one آہستہ کیا اس کی ویلی کیا ہوگی اور الٹی میٹری نائنٹی پہ جائے گی zero ہو جائے گی اور ٹین کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا بھی پیٹرن سائن نال ہے کہ اگر zero سے نائنٹی جائیں گے تو ویلی انکریز ہوگی zero degree پہ zero اور پھر دیکھیں 45 پہ one پھر اس سے زیادہ اور نائنٹی پہ الٹی میٹری کیا ہو جاتا ہے انڈیفائنڈ ہو جاتا ٹھیک ہے تو آپ کوئی ویلیز یاد ہونے چاہیے question کو solve کرنے میں آپ کوئی help کریں گے so اب ہم اپنی example کی practice کرتے ہیں topgrade.p کے پاکستان کی number one online academy کیوں ہے چلیے بتاتا ہوں because we are offering easier enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy آپ top grade سے 10 گناہ بہتر تیاری کر سکتے ہیں وہ بھی 75 فیصد تک کے discount میں 2017 سے لے کر اب تک top grade نے آپ کی طرح ہزاروں students کی help کی ایم بی بی ایس این بی ڈی ایس میں admission لینے کے لیے جو اس وقت پاکستان کی مختلف medical universities سے اس وقت ایم بی بی ایس این بی ڈی ایس کر رہے ہیں ہمارے پاس اس وقت ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد students ہیں اور یہ ان کا trust ہے اور ان ہی لاکھوں students میں سے ہزاروں students نے اپنا admission secure کیا all board doctors engineers اور IT professionals بنے اور اپنی اپنی field میں اپنے کارنامے سرنجام دے رہے ہیں ایسے کے بدولت top grade نے حاصل کی 4.8 google rating اور 3,000 plus reviews اینی سب طلبہ کو top grade ڈاٹ پی کے serve کر رہا ہے وہ بھی پاکستان کی ڈیرھ سو سے زائد شہروں میں اور اینی students نے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوتے ہوئے گھر بیٹھے online preparation کی اور اپنا admission secure کیا اور ہم اس بات کے لیے بہت زیادہ خوش ہیں کہ آپ ہمارے اگلے ٹاپر بنے بالکل رامس سلمان غادیہ وحید اور محروز اسماعیل کی طرح so will you be the next if yes then sign up now to join new session today آپ بھی MBBS میں اپنا داخلہ یقینی بنا سکتے ہیں اگر FSE میں آپ کے marks اچھے ہیں اور entry test کی تیاری کے لیے آپ نے ہمارے ویڈیو لیکچر سے concepts بنائے اور playable slides کی مدد سے revision کی اور ہمارے question bank سے 30,000 سے زائد MCQs کی practice کی اور اپنی غلطیوں سے سیکھا تو MBBS میں آپ کا داخلہ یقینی ہے اگر FSE میں آپ کے اچھے marks ہیں اور entry test کی تیاری کے لیے آپ نے ہمارے ویڈیو لیکچر سے concepts بنائے اور playable slides کی مدد سے revision کی اور ہمارے question bank سے 30,000 سے زائد MCQs کی practice کی اور اپنی کی گئی غلطیوں سے سیکھا اور ان کو مزید بہتر طریقے سے improve کیا تو یقین جانیے آپ کا MBBS میں داخلہ یقینی ہے وی آر آفرنگ ڈی کیٹ اگلی پرپ فور ریپیٹر سٹوڈنٹس اور ڈی کیٹ پیرلل پرپ فورسٹ یئر اور سیکنڈ ڈیر سٹوڈنٹس اور آپ ٹاپ گریٹ سے آگا خان یونیورسٹی اور نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے انٹری ٹیسٹ کی آن لائن تیاری کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے تو کس بات کا انتظار ہے تو آپ نے دیکھا ہے کس میں کچھ زیادہ کہ ہمارے پاس کوئی ٹرکس یا میرے ٹول یوز کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ فالو دے بیسکس اور سولو یہ قسطن تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ بات کی گئی ہے انگل آف ایلیویشن کی what is انگل آف ایلیویشن ایڈوانس میتھ میں آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے کہ انگل آف ایلیویشن کون سا انگل ہوتا ہے ایسا انگل یہ اگر ہمارا ہے آئی لیول آئی لیول کون سا ہوگا اگر آپ بلکل سٹیٹ کھڑے ہیں اور آپ بلکل اپنی آئی کو پیرلل ٹو ایکس ایکسز دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل سٹیٹ رکھیں تو اس لیول کو ہم نام دیتے ہیں آئی لیول this is آئی لیول اور آئی لیول کے ساتھ آپ یا آپ ایک چیز ہے اس کو observe کر رہے ہیں یا آپ ایک object اس کو آپ observe کر رہے ہیں تو آپ کی آئی جو ہے وہ کچھ سرٹن انگل بنائے گی ٹھیک ہے with your آئی لیول تو وہ جو انگل آئی لیول کے ساتھ آپ کی آنکھ بنائے گی اسے ہم نام دیتے ہیں انگل آف ایلیویشن ٹھیک ہو گیا elevated angle کہ آئی لیول سے آپ کی آنکھ کتنی ایلیویٹی ہے ٹھیک ہے angle of elevation تو ہمیں یہاں پہ angle of elevation دیا گیا ہے کہ ایک point P ہے اس کو ہم observe کر رہے ہیں تو assume this is point P اس کو ہم observe کر رہے ہیں اور observe جب اس کو کر رہے ہیں تو ہمارے جو آنکھ نے angle بنایا ہوئے ہیں 30 degree ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں assume this is eye level so angle made by our eyes 30 degree and if the tower is 100 meter high اب اس نے یہ tower کی جو length ہے یا اس کی جو height ہے وہ given ہے اور وہ ہمیں given ہے 100 meter 100 meter اور ہم نے find کیا کرنا ہے we have to find the distance of the point P from the foot of the tower اگر اس کو ہم نے P کہا اس کو ہم B کہہ دیتے ہیں ہم نے find یہ کرنا ہے P کا foot of the tower سے distance find کرنا ہے this is distance ٹھیک ہے کہ tower کے foot سے لے کے وہ point P جہاں پہ آپ observe کر رہے ہیں وہ distance کتنا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہ آپ دیکھیں angle A P B is 30 degree ٹھیک ہے angle of elevation جو ہمیں دیا ہوا ہے A P B angle میں کیا دیا ہوا ہے 30 degree that is angle of elevation اور ہمیں A B 100 given A B کیا چیز ہے A B is the height of tower اور ہمیں find کیا کرنا ہے ہمیں find کرنا ہے A P ٹھیک ہے اور A P اس کی سو آپ اس کے اوپر trigonometric ratio apply کرتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں یہ angle آپ کے پاس یہ side اور یہ side perpendicular over base اور کون سی trigonometric ratio میں perpendicular base آتا ہے 10 میں ٹھیک ہے 10 theta is equal to perpendicular over base perpendicular is A B and base is A P ٹھیک ہے value put A B کی value height 100 meter اور 10 of 30 degree that is 1 over square of 3 دیکھیں آپ نے table کو use کیا A P کی value define کرنی ہے اس کو solve کریں گے اس کو cross multiply کریں گے A P would equal to square of 3 into 100 and جب اس کو multiply کریں گے تو تمہارا پاس آ جائے A P کی value 173 meter so what is A P A P is the distance of point A from P or it is the distance of point P from the foot of the tower so that distance is 173 meter very easy question we have just plug in values of given variables into your trigonometric ratio 10 theta angle of elevation is see angle of depression that what you have to that if you see this you observe so so example number two calculate the values of trigonometric ratios of given triangle angle so this example is you can clear how to apply to apply so it is not trigonometric ratios basic are sine theta cos theta and tan theta and is how to refine and we know that is equal to P over B perpendicular or base sorry sine theta is equal to perpendicular or hypotenuse some people have curly brown here some people have curly brown hair and 10 theta equal to perpendicular over base so you it values to break in now see you have perpendicular over this is perpendicular that is 20 and hypotenuse what gives you not given it this is hypotenuse which is given you find so you can by patho theorem by patho theorem apply to what can happen square is equal to base square plus perpendicular square and square is equal to base is 12 12 square 144 plus perpendicular is 20 20 square 400 so 5 44 square root is your hypotenuse so have hypotenuse find it is square root of 5 44 4 is this way you can find base over hypotenuse base is 12 and hypotenuse 5 44 square root it is that both same here are same and 10 find perpendicular over base 20 and base is 12 you can easily find here you can find secant find and cotting find and if you in you equal to 10 inverse of 20 over 12 you can find this theta you can find 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 can find اور یہ theta بھی آپ نے find کر لیا اس طرح آپ theta بھی find کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہ right angle triangle ہے تو یہ theta بھی آپ جانتے ہیں یہ کیا ہوگا 90 degree اب ایک angle رائے گیا ہے تو وہ کیسے find کریں گے we know that sum of angle of triangle alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree کوئی بھی viable triangle چاہے right angle triangle ہے یہ کوئی اور triangle ہے ان کے تینوں angle کا sum کریں گے تو وہ ہمیشہ کس کے ایک ہو لائے گا 180 degree کی ایک ہو لائے گا تو جہاں پہ ہمیں ایک angle given ہے theta جو ہم یہاں سے find کریں گے دوسرا angle beta میں پتا ہے 90 ہے تو یہاں سے ہم دیسرا angle بھی find کر سکتے ہیں so we can easily solve this triangle ہمارے پاس تین angle بھی آ گئے ہیں اور تین sides بھی ہیں تو یہ basic تھی ایک triangle کی تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ آپ نے اس کو کیسے apply کرنا ہے so اس subsection میں آپ نے بالکل basis کو follow کرنا ہے آپ کو کوئی کسی لمبی چوڑی detail میں جانے کی یا کوئی shortcut روننے کی ضرورت نہیں ہے trigonometry میں خاص طور پر basic trigonometry ہے اس میں آپ shortcut کی طرف نہیں جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ چیزیں already اتنی complex نہیں ہیں ٹھیک ہے اتنا کوئی لمبا solution میں نہیں کرنا پڑتا صرف آپ کی practice ہو تو آپ جو ہے نا اس کو within no time اس کو solve کر سکتے ہیں example نمبر 3 o is the center of circle if the area of triangle a o b is 8 what is the area of circle یہ آپ کو ایک triangle دی گئے جو کہ circle کے اندر draw کی گئی ہے اس کا آپ کو area given ہے اور آپ سے کہا گیا ہے find the area of circle تو سب سے پہلے apply کریں area of triangle کا فارملہ کیا ہوتا ہے area of triangle is equal to half base into height اور آپ کو area اصل میں given ہے 8 ٹھیک ہے square unit تو آپ اس کو equal put کر دیں 8 would be equal to 1 over 2 multiply the base what is base of this triangle یہ اس کی base ہے اور اس کی height کیا ہے یہ اس triangle کی height ہے اب آپ غور سے دیکھیں کیونکہ اس کی جو base ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے center سے circumference تک اور اس کی height بھی center سے circumference تک ہے ہم جانتے ہیں کہ circle کا جو distance ہے from center to any point on the circumference is known as radius اس کا مطلب ہے یہ distance بھی radius ہے اور یہ distance بھی radius ہے ٹھیک ہے so آپ triangle کی base کی جگہ بھی radius put کریں گے اور اس کی height کی جگہ بھی radius put کریں گے so radius multiplied by radius تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا 2 کو آپ اس کے ساتھ multiply کریں 16 so یہ آ جائے گا r square is equal to 2 multiplied by 8 and r square is equal to 16 ٹھیک ہے اب آپ دونوں سایٹ پہ square root لیں so آپ کے پاس r کی ویو آ جائے گی square root of 16 that is plus minus 4 ٹھیک ہے اب آپ لوگ جانتے ہیں we cannot take minus 4 ٹھیک ہے distance can never be in minus value ٹھیک ہے distance ہمیشہ positive ہوگا so r is equal to 4 units ٹھیک ہے اب آپ نے find کیا کرنا تھا you have to find area of a circle that is equal to pi r square ٹھیک ہے اور r square pi اور r آپ نے find کر لی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ صرف آپ نے values plug in کرنی ہیں so to find the area of circle that is equal to pi r square and pi r square is equal to pi کی جگہ پی آ جائے گا اور r کی جگہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 so 4 کا square that is equal to 4 square 16 16 pi square units this is our area of this circle ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کو 2017 2017 onward mbbs in bds in bds میں admission secure سٹوڈنٹس کو اسلام علیکم میرا نام قردس مریم ہے اور میرا اس آل admission علامہ اقبال medical college lahore میں ہوا ہے میں آپ سے اپنا experience شیئر کروں گی ڈیڈی کیٹ کے بارے میں آپ اپنے marks شیئر کروں گی اور آپ کو سارے سٹیپس بتاؤں گی جو میں نے اٹھائے اور آج میرا یہاں پہ admission ہوئے تو میں نے سائٹس دیکھیں اور مجھے top grade جو میں آپ کو بتا چکی ہوں مجھے وہ بڑی اچھی ہوگی اب میں نے کوئی konvention اب جب میں نے یہ ایک اکاونٹ ہوتا ہے یہ فری نہیں ہے اسے خریدنا پڑتا ہے وہ ایک پرسنل اکاونٹ ہوتا ہے اور آپ اس پر یہ سب کرتے ہیں اس میں پہ کام کنے شروع کر دیا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویڈیو لیکچرز ریکارڈیٹ پڑے ہوتے ہیں اور ویڈیو لیکچرز جس بندے نے ریکارڈ کروائے میں اس کا نام ہے ڈاکٹر موزم منزور اور وہ بھی خود بھی علامہ اقبال کا گریجوریٹ ہے ایم بی بیس دوکٹر ہے وہ بڑے اچھے لیکچرز تھے وہ یقین جانے مطلب کمال تھے وہ بہت اچھے کونسپٹس بناتے ہیں تو اب ہماری سیکنڈ ڈیر چھو رہی تھی جو میں نے سیکنڈ ڈیر کے ساتھ ساتھ نہ سیکنڈ ڈیر والا کورنا سٹارٹ پر دیا گا مطلب سیکنڈ ڈیر میں جو ٹاپک ہمیں کروا رہے ہیں کالیج میں ایپ ایسی کے لیے وہ میں نے انٹی تیسٹ کے لیے بھی پریپیر کر لیا تو پھر رمضان آ گیا ایسی ایپ ایسی بہت وقت ہے جب میں آپ کو شکریہ کرنے والی بات ہے آپ کیپس جاتے ہیں میں بیٹھیں گی لیکن میں آپ کو کچھ باتیں فیتھاتی ہوں کہ کونسی چیزیں تھی جس نے مجھے کہ یہ سسٹم میری لے پرفیکٹ ہے اور مجھے اسی کو لے کر ہی چل رہے ہیں دیکھیں پرسلی یہ تاپ گریڈ کی جو مجھے باتیں پسند تھی نا ایک ایسی رکارڈ لیکچر سے رات کو بارہ وزید اور میں ان کی سپیڈ بڑھا لیتی تھی میں ٹو ایک سپیڈ بھی چلا لیتی تھی انہیں اور اس سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ وائٹ بول اور مارکر پر نہیں پڑھاتے تھے وہ سلائٹس کی ثروف پڑھاتے تھے اس میں انیمیشنز ہی انہوں نے ڈالی ہوتی تھی انہوں نے وہ ٹیبل وغیرہ بنا کے فلو چارٹس بنا کے وہ چیزوں کو آپ کے دمامے بلکل فکس کر دیتے تھے اور آپ کو نہ دورنگ لیکچر لیکچر ریکارد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ جن سلائٹس سے پڑھا رہے ہوتی تھے وہ سلائٹس آپ کو پروائیٹ کر دی جاتی تھی اور جب آپ کو آل ان ان چیز مل رہی ہے آپ کو انیمیشنز مل رہی ہیں آپ کو بنے بنائے نوٹس مل رہے ہیں آپ کو سب کچھ مل رہے ہیں تو پھر مطلب ادھر سے آپ کے کونسپٹس بھی بن رہے ہیں تو میں اس سے بڑا انپریس ہوئی تھی اور وہ جو جیسے میں بتا سکتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں تو وہ واقع اچھا پہا رہے ہیں اب ملیے مہروز اسمائیل سے چن کا داخلہ ٹاپ گریٹ سے تیاری کر کے king atwood medical university میں ہوا اب یہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ٹاپ گریٹ کو چوز کیوں کیا اسلام علیکم، آئیم مہروز اسمائیل اس کے بعد ملیے مصبا جاوید سے ان کا داخلہ کنگ ایڈوارڈ میڈکل یونیورسٹی میں ہوا چلیے سنتے ہیں ان کی زبانی ان کی سکسس سٹوری اس کے بعد ملیے عریب آسکر سے جنہوں نے اپنا داخلہ ساہیوال میڈکل کالج ساہیوال میں کیا اور یہ اس بات کی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہترین چائز کی وہ بھی ٹاپ گریڈ ڈاٹ پی کے سے چلیے سنتے ہیں ان کی زبانی آپ بھی ایم بی بی ایس پہ اپنا داخلہ یقینی بنا سکتے ہیں اگر ایف ایسے میں آپ کے مارکس اچھے ہیں اور انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ نے ہمارے ویڈیو لیکچر سے کانسپٹس بنائے اور پلی ایبل سلائٹ کی مدد سے ریویئن کی اور ہمارے کوسچن بینک سے تیس ہزار سے زائد ایم سی کیوز کی پریکٹس کی اور اپنی غلطیوں سے سیکھا تو ایم بی بی ایس میں آپ کا داخلہ یقینی ہے اگر ایف ایسے میں آپ کے اچھے مارکس ہیں اور انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ نے ہمارے ویڈیو لیکچر سے کانسپٹس بنائے اور پلی ایبل سلائٹس کی مدد سے ریویئن کی اور ہمارے کوسچن بینک سے تیس ہزار سے زائد ایم سی کیوز کی پریکٹس کی اور اپنی کی گئی غلطیوں سے سیکھا اور ان کو مزید بہتر طریقے سے امپروف کیا تو یقین جانی ہے آپ کا ایم بی بی ایس میں داخلہ یقینی ہے وی ایر آفرین ایم ڈی کیٹ ارلیر پیپ فور ریپیٹر سٹوڈنٹس اور ایم ڈی کیٹ پیرلل پیپ فور فرسٹیر اور سیکھنڈ ڈیر سٹوڈنٹس اور آپ ٹاپ گریٹ سے آگا خان یونیورسٹی اور نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے انٹری ٹیسٹ کی آن لائن تیاری کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے تو کس بات کا انتظار ہے سائن اپ ناوٹ جان نیو سیشن ٹوڈے تیاری چہاری بھاوڈ پوڈی تالی ایم و شات خاندس ایم ڈی چپ بھائیر شدک میٹر so assume this is observer جس کی ہائٹ ہے 1.6 میٹر 1.6 میٹر اور اس observer کی جو ہائٹ ہے وہ 1.6 میٹر ہے اور یہ 203 میٹر away from a tower جہاں پہ ایک tower ہے assume کہ یہ مارا پاس ایک tower ہے تو وہ tower سے کتنی دوری پہ ہے 203 میٹر so this distance is 203 میٹر اس کو آپ ان پوائنٹس کو نام دینے آپ اس کو اے کہہ دیتے ہیں اس کو ہم بی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے the angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree اب یہ اگر observer ہے تو اس کی آئی کہاں پہ ہوگی اس کے head یہاں پہ اس کی آئی ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ اس tower کی top کو observe کر رہا ہے تو اس top کو ہم نام دے دیتے ہیں point t کا this is top اب اس کو یہ یہاں سے observe کر رہا ہے تو اس کا angle of elevation کونسا ہوگا this is eye level یہ eye level ہوگا اس observer کا اور یہاں پہ یہ جب اس tower کی top کو دیکھے گا تو جو یہ angle بنے گا eye level کے ساتھ this is angle of elevation اور یہ میں کتنا کی بنے ہیں 30 degree ٹھیک ہے ہم نے angle کو اب اس point کو آپ mark کر دیں a b اس کو اب c کہہ دیں اور اس کو اب ڈ کہہ دیں ٹھیک ہے اور ہمیں find کیا کرنا ہے we have to find the height of the tower ہم نے tower کی height کو find کرنا ہے تو پہلے آپ یہاں سے دیکھیں tower کی height ہے کیا یہاں سے یہاں تک کا جو distance ہے وہ ہے height of tower capital h so we have to find height of tower height that is equal to h اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں bd plus dt bd bd plus dt ڈی ٹی ٹھیک ہے یہ ہماری ہے height اور اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ہم نے find کرنا ہے dt تو ڈی ٹ کو ہم کیسے find کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ observe کریں کہ a b is equal to c d we can write as a b is equal to c d اس کا مطلب ہے اگر a b 2 0 3 ہے تو c d بھی کیا ہوگا وہ بھی مارے پاس کیا ہوگا c d would be equal to 2 0 3 میٹر اب آپ یہ کریں کہ یہاں پہ آپ یہ distance آپ کے پاس آگئے 2 0 3 یہ distance آپ کے پاس 2 0 3 آگئے ٹھیک ہے c d اب آپ کے پاس base بھی ہے angle بھی ہے آپ نے find کے کرنا ہے پرپین ڈی کو در تو کون سی ٹکنمیٹر کی ریشویز کریں گے 10 theta so apply 10 theta 10 theta is equal to perpendicular divided by base تو perpendicular کو base ہم divide کریں گے اور یہاں پہ ہمارا perpendicular کیا ہے t d اور جس کی value ہمیں find کرنی ہے ٹھیک ہے so ہم یہاں پہ کریں گے 10 theta اور theta کی value ہمارے پاس کیا ہے 30 degree so 10 30 is equal to perpendicular اور perpendicular کیا ہے ہمارے پاس t d جو کہ ہمیں find کرنا ہے t d divided by base اور یہاں پہ ہمارے پاس base کیا ہے base ہمارے پاس ہے اس کی c d اور c d کیونکہ a b کی equal ہے تو اس کی value کیا ہے 2 0 3 meter سو یہاں پہ ہم کر دیں گے 2 0 3 meter ٹھیک ہو گیا تو اب ہم find کریں گے t d t d is equal to 2 0 3 multiplied by 10 of 30 and 10 of 30 and 10 of 30 is square root of 1 over 3 2 0 3 divided by square root of 3 10 of 30 کیا ہم نے value put کر دی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا t d units ہم نے find کرنی ہے height and from geometry of this triangle height is equal to b d plus t d اور t d ہم find کر چکے ہیں اور b d کیا ہے تیرہ پہ یہاں پہ b d equal ہے a c کے یا c a کے اور وہ کیا ہے height of the observer that is 1.6 so b d height is equal to b d plus t d and what is b d this is height of observer جو کہ 1.6 ہے plus t d is 2 0 3 divided by square root of 3 this is height of our tower and units ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح اس کا solve کر لیں گے تو آپ کے پاس height آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پاس جو ہے اس triangle کی height آ جائے گی sorry اس آپ کے پاس triangle کی اور یہ triangle basically کیا تھی آپ کے پاس یہ ایک tower تھا ٹھیک تو tower آپ کے پاس height آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنے trigonometric questions کو solve کریں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو sum up کریں اس subsection کو تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے دو چیزوں کو ہم نے cover کرنا ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو زیادہ discussion ہے وہ trigonometric around رہے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو triangle کی types کا پتا ہونا چاہیے on the basis of angle end sides اس کے بعد آپ کو formulas پتا ہونا چاہیے اور formulas میں کیا ہے کوئی لمبے چوڑے formulas نہیں ہیں just trigonometric ratios ہیں ٹھیک ہے ساتھ اس کے table کا آپ کو idea ہونا چاہیے تمام ten کی sine کی اور cause کی values آپ کو idea ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر آپ کو constant کو صرف trigonometric ratios apply کریں اور identify کریں کہ کون سے variables آپ کو given ہے اور کون سے آپ کو find کرنا ہے ٹھیک ہے سو بیسیک ماتھمیٹس کا جو سب سے یا جو جنرل ماتھمیٹس ہے اس کا سب سے آسان جو سبسکشن ہے وہ یہ trigonometry ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو صرف پریکٹس چاہیے اور اگر آپ پریکٹس کریں گے I hope there will no any problem regarding this subsection that's all for today thank you very much you can also download top grade app from google play store or app store visit topgrade.pk for more information contact 0304-111-5060